موسیقی گوڈ مارننگ اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں مزے میں ہوں اور یہاں پر جی بہت زیادہ مزے دار سے دیسی گھی کے پراتھے تیار کر رہی ہوں اور کبھی قبول ایسا ہوتا ہے کہ میرا پراتھا کھانے کا دل کرتا ہے اور ہم لوگ پراتھے کے ساتھ انڈا اور سالن جو ہے وہ انجوائی کر لیتے ہیں زیادہ تر یہ جو برکفرسٹ ہے یہ اسے دن ہوتا ہے زیادہ تر جب میرے ہزبن کے چھوٹی ہوتی ہے ادر وائز روٹین میں میں بلکل بھی پراتھے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لائک نہیں کرتی اور میں بہت ہی کم شاید ہی کبھی میرا دل کر جائے تو میں کھا لیتی ہوں ادر وائز جب ہزبن اور میں ہم دونوں مل کر برکفرسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس نے جو ہے جی پراتھے بن جاتے ہیں اور آج یہاں پر جی میں نے تین ٹی بیکس ڈالے ہیں دو کپ چائے میں اور کڑک سی جو چاہے ہیں وہ تیار ہو رہی ہے اور ساتھ ہی میں یہاں پر جی ہم دونوں کے ایکس ریڈی ہو رہے ہیں اور یہاں پر جی ہمارا بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار سا جو برکفرسٹ ہے وہ ہو جکا ہے ریڈی اور میں گرم گرم پراتھے بنا رہی تھی اور میں نے ہسپن کو پہلے بنا دی اور میں نے کہا آپ جو ہے اس کو سٹارٹ کریں برکفرسٹ کو اور میرا جو پراتھا ہے مجھے گرم گرم کھانا اچھا لگتا ہے تو میرے انتظار میں اگر وہ رہتے تو ان کا پراتھا تھنڈا ہو جانا تھا تو جی یہاں پر ہم نے جو گرم گرم جو پراتھی ہیں ان کو انجوائی کیا انڈے کے ساتھ اور سالن کے ساتھ اور اس کے باجی کل میں میں نے کچھ لانڈری کی تھی تھوڑی سے اپنے بیٹے کے کپڑے واش کیے تھے تو یہاں پر ابھی میں نے ان کو سارے کپڑوں کو پریس کر کے رکھ دیا ہے اور کچھ جو ہینگ ہونے والے ہیں ان کو میں ہینگ کر دوں گی جو ایکچلی میں زیادہ موٹے والا سٹاف ہوتا ہے وہ میں ڈراؤز میں نہیں رکھتی ہوں تیہ لگا کر جو پتلا سٹاف ہوتا ہے کمٹیبل سے پتلے سے جو ہوتے ہیں وہ والی میں تیہ لگا کر رکھتی ہوں اور جو موٹے موٹے کپڑے ہیں وہ سارے میں ہینگ کر دیتی کیونکہ موٹے کپڑے اگر آپ پریس کر کے رکھیں گے تو بہت زیادہ کپڑے لیتے ہیں اور ایزی رہتا ہے مجھے پورے جو گرم سوٹس ہیں وہ اوپر ہی ہوتے ہیں جیسے 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 جا دا چھانڈ ہوئی تو اوپر سے آپ نے سر ہنگر سے کپڑے نکالے اور جیسے آپ نے اپنے بیچے کو پہنا دیے اس کے بعد یہاں پر آج بہت ٹائم کے بعد میری خیال سے جب سے رائن ماشاءاللہ سے پیدا ہوئے تو آج فرس ٹائم میں اکیلی گئی ہوں قریبی سٹور پر شاپنگ کے لیے مجھے اچھلی میں کچھ چیزیں کر رہی ہوں تو مجھے اس کے لیے کچھ مزید اور چیزیں چاہیے تھی اور وہ لینے کے لیے مجھے جانا تھا اور ہزبن گھر پر ہی تھی تو میں نے رائن کو اپنے ہزبن کو پکڑایا اور میں نے کہا میں صرف دو منٹ میں آئی اور آج جی میں یہاں پر اپنی سائیکل پر آئی ہوں یہ سائیکل اچھلی میں زیادہ تر سمر میں بیچ پر سائیکلنگ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کرنا ہے اور بیچ پر میں سائیکلنگ کرتی ہوں اور کبھی اگر ایسے ضرورت آگئی قریبی سٹور پر جانا ہے اور دل میرا کر رہا ہے جانے کا تو میں سائیکل پر چلی جاتی ہوں اس طرح سے اور یہاں پر بھی جب بھی میں نے اپنی جو چیزیں وہ لے لیے اور چلتے ہیں گھر پر اور یہاں پر جی میں کچھ جو چیزیں ہیں وہ بنا رہی ہیں چلی میں اپنے روم میں تھوڑا سا سلور گولڈن اور وائٹ کلر کا کوئی افیکٹ چاہ رہی تھی اور میں تھوڑی سی اپنے گھر میں ایسی ڈیکوریشن کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ تھوڑی سی گلیٹری افیکٹ میں ہو جو کہ یہاں سے ملنا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے اور میرے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو چیزیں ہیں وہ مجھے خود دل کر رہا ہے کہ میں خود سے تیار کروں تو یہاں پر جی میں کچھ باولز لے کر آئی ہوں اور ان کو میں یہاں پر اس طرح سے ہینگ کر رہی ہوں جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور ابھی یہاں پر جو ہے ساری ابھی یہ تیاری چال رہے ہیں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پر اس طرح سے ایک یہ رینڈم سے سٹک پڑی تھی گھر میں اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے جو باولز ہیں یہ ہینگ کر دی ہیں مجھے پرسنلی یہ جو گلیٹری باولز ہیں کہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ مجھے یہ پسند ہے اور مجھے یہ اتنے کیوٹ لگ رہے تھے کہ جب بھی میں ان کو دیکھتی تھی تو میری دل میں آتا تھا کہ ان سے جو ہے کچھ فائدہ اٹھایا جائے کچھ کام کیا جائے اور یہ میرے پاس سمپل سے تھے وال پر ہنگ کرنے والے تو اس کو بھی یہاں پر میں تھوڑا سا چینج لک کرنا چاہ رہی ہوں میں نے اپنے گھر کی ہر چیز کو جو ہے وہ چینج کر دیا ہے وائٹ گولڈ این سلور میں اس طرح کا جی میں نے کچھ لائٹ سا اپنے گھر میں ٹچ کیا ہے اور اس کو بھی میں تھوڑا سا جو ہے چینج کرنا چاہ رہی ہوں اس کو پہلے تو میں نے وائٹ پینٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ ساری جو پیاری اور کیوٹ کیوٹ سی چھوٹی بڑی مکس این میچ کر کے میں نے یہاں پر ساری جو باولز ہیں وہ ہنگ کر دی ہیں اور جب میں نے ہنگ کی تو پھر مجھے ذہن میں آیا پہلے میں سوچ رہی تھی کہ اس کو پنک ہی رہنے دیتی ہوں لیکن پھر مجھے جو پنک ہے اور اس طرح کا جو کمبینیشن ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اب میں اس کو جو ہے پینٹ کرنے لگی ہوں یہاں پر پینٹ کر کے اور جیسا مجھے چاہیے تھا جو چیز مجھے چاہیے تھی یہاں پر جی میں نے وہ کر دیا مجھے اس طرح کی جو چیزیں ہیں شائن والی اور جگمک والی ایسا میرا دل کر رہا ہے آج کل گھر میں جو ہے میرے اس طرح کی مجھے زیادہ تر چیزیں نظر آئے تو جس کو میں نے یہاں پر پینٹ کر دیا ہے گلیٹر کر دیا ہے اب جو اس کی یہ جو نیٹ لگی ہوئے یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی اور اس کو اب میں تھوڑا سا جو ہے وہ مزید چینج کرنے کے چکر میں ہوں کہ جو وائٹ والی جو جالی سے نظر آ رہی ہے مجھے بلکل اچھی نہیں لگ رہی اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے اوپر بھی کچھ کام کیا جائے تو اس کے لئے میں سپیشل دوبارہ سے سٹور پر گئی ہوں اور وہاں سے میں یہ نیٹ خرید کر لی کر آئی ہوں اور یہ والی اس طرح جیسے لیس ہوتی ہے اس طرح کی ایک چیز ہے اور وہ میں نے یہاں پر اس کے اوپر اس طرح سے فکس کر دی ہے اور اب جو ہے یہ مجھے بہت ساڈ اچھی لگی ہے اور بلیو میں کہ اس پر بہت سارا بلیو میں نے ساری بالز نکالی اور نیو والی لگائی ہیں یہاں پر اس طرح کا میں نے کچھ اپنی وال کو لک دی ہے گولڈن سلور سے کلر میں اور تھوڑا سا وائٹ ٹچ بھی ہے تینوں کلرز ہیں اور اب مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور یہاں پر جو پہلے میں نے یہ لگائے ہوئے تھے ریکس چھوٹے والے وہ میں نے اب اپنی دوسری والی بالز لگا دی ہے اور روم کی جو لک ہے وہ تھوڑی سی میں نے یہاں پر جی چینج کر دی ہے اور اس کے اوپر کچھ نیو ڈیکریشن پیسز لائی ہو اور کچھ جو ہیں جی وہ پرانے ہی ہیں تو یہاں پر یہ سارے کام کر کے میں کافی زیادہ ٹائٹ ہو چکی تھی اور اب میں سپون سے نہائی ہوں اور اس کے بعد اب میں یہاں پر اپنی نماز ادا کرنے لگی ہوں اور دنیا میں ہر کام آپ کو ساتھ ساتھ اپنے لیے کر چلنا پڑتا ہے گھر بھی ساتھ لے کر چلنا ہے بچے بھی کھانا پینا بھی اور اللہ توبہ بھی اور یہاں پر جی ابھی میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ میں نماز پڑھوں کبھی کبھی ہوتا ہے ایک دھم سے آپ کو اتنی زیادہ لیکھ کریونگ ہوتی ہے جیسے کچھ کھانے کی کریونگ ہوتی ہے مجھے تو اسی طرح سے ہی نماز کی کریونگ ہوتی ہے اور صورت یاسین پڑھنے کی کریونگ ہوتی ہے لیکن ابھی جو ہے میں اتنی زیادہ اس ٹائرڈ ہوئی بھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر جو ہے اب میں نماز ادا کروں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں ریلیکس کروں گی تھوڑی در ٹی وی ٹائم انجوائے کیا اور اس کے بعد جی شام میں ابھی ہم لوگ آ گئی تھے باہر ہزبن کی چھوٹی تھی ایکچلی ہم لوگ پہلے ہی نکل جاتے ہیں لیکن آج ایسا ہوا کہ میں ایکچلی سالہ دن کافی زیادہ بیزی تھی اور میں نے ہزبن کو پہلے کہہ دیا تھا آج میرا بلکل باہر جانے کا موڈ نہیں ہے اگر میں رات تک فری ہو گئی تو بھی رم لوگ چلے جائیں گے اور ویسے بھی اگر میں گھر پہ کھانا بناتی تو ٹائم زیادہ ہو جانا تھا تو میں نے سوچا چلو باہر ہی چلے جاتے ہیں ہم لوگ باہر ہی کھانا بھی کھا لیں گے اور تھوڑی سی جو آؤٹنگ ہے وہ بھی ہو جائے گی اور میں ایکچلی ویزی ہوں تو میرا بیٹا بھی زیادہ ٹائم گھر پر ہی رہتا ہے اور وہ بھی بور ہو جاتا ہے ورنہ یوزیلی میں اس کو کہیں قریبی سٹور پر لے جاتے ہوں ایک آدھا چکر جو ہے وہ باہر کا چوٹا سا لگا لیتی ہوں تاکہ میرا بیٹا جو ہے بور نہ ہو لیکن ابھی ایکچلی کافی زیادہ میں بیزی تھی انہی سب کاموں میں اور اس وجہ سے جو ہے میرا باہر جو ہے اپنی بیٹے کو لے کر جانا بھی کم ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے میں نے حالانکہ میں ٹائٹ بھی تھی لیکن میں نے سوچا کہ چلیں ہم لوگ چلتے ہیں باہر تھوڑا سا میں بھی فریش ہو جاؤں گی اور کھانا بھی باہر اکھا لیں گے اور تھوڑی سی کچھ شاپنگ بھی مجھے کرنی تھی اپنے گھر کے لیے تو میں نے سوچا وہ بھی کر لیں گے اور رائن صاحب تو جہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ سے اپنی نیو فرنڈز بنا لیتے ہیں میرا بیٹا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ فرنڈل ہے اور مجھے شائی جو بچے ہیں وہ میرا دل نہیں تھا کہ کبھی بھی میرا بیٹا اس طرح شائی ہو اور شکر الحمدل اللہ کہ میرا بیٹا بلکل شائی نہیں ہے ہر کسی سے بہت زیادہ پیار سے اور بہت زیادہ کانفیڈنس سے اور بہت زیادہ فرنڈل ہو کر ملتا ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہاں پر بے جی اب ان کے پاپا جو ہیں وہ اپنی مساج کر رہے تھے اور رائن صاحب پا کو ڈسٹرپ کر رہے تھے اور یہ بہت اچھی مشین ہے اس سے آپ کی جو جتنی بھی ٹائرنس سے وہ سب دور ہو جاتی ہے میں نے بھی یہاں بیٹھ کر مساج کر بایا اور میرے حسپن نے بھی ہم دونوں یہاں پر پہلے تو ریلیکس ہوئے اور اس کے باتے یہ کینڈی بارز ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں لیکن یہاں پر سے جو کینڈیز ہیں وہ میں زیادہ کھاتی نہیں ہوں کھاتی ایکچلیس وجہ سے نہیں ہوں کہ ویٹ ان سے بہت زیادہ جواب کا آپ ہو جاتا ہے اور مجھے اتنے کیوٹ لگتی ہے اور میرا اقدم سے بس دل کرتا ہے کہ میں لے لوں اور جب لے لیتی ہوں تو پھر بلیو میں کہ میں ایک ہی دن میں جو ہے سارے فینش کر دیتی ہوں اور یوں باہر جو لوگ رہتے ہیں آؤٹ آف کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ میں ایسا سمجھتی ہوں کہ دیکھ سوچ کے کھانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی ایسا خاص ہارڈ برگ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہر کام مشینوں کے ذریعے ہو جاتا ہے یا بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور ویسے بھی یہاں پہ زیادہ تر جو آتی ہیں گرلز وہ ہزمن وائف ہی ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ایک بچہ تو آپ نے صرف ایک کی بندے کا کام کرنا ہے کپڑے بھی باہر دھول جاتے ہیں آپ کے پریس بھی باہر ہو جاتے ہیں آپ کو صرف اور صرف کلیننگ اور سارا دن میں ایک کھانا بنانا ہوتا ہے تو آپ کی جتنی بھی انرجی ہے وہ ساری آپ کے اندر ہی رہتی ہے کہیں بھی نہیں جاتی تو اس وجہ سے میں جو ہوں بہت زیادہ سیلیکٹیو اور سوچ سمجھ کے کھاتی ہوں جو بہت زیادہ دل برداشت ہو جاؤں کسی چیز کو دیکھ کر تو وہ کھا لیتی ہوں تو جی یہاں پر کچھ بڑی پیاری پیاری سی چیزیں تھی تو میں نے اپنے لیے ویلنٹائن کے لیے ایک شرٹ لے لی تو انشاءاللہ ویلنٹائن دے پر ہم لوگ باہر جائیں گے تو پھر میں وہ شرٹ پہنوں گی اور یہاں پر ہسپنڈ پر اپنی شاپنگ کر رہے تھے اور میں کچھ میک اپ کی چیزیں شاپنگ کرنا چاہ رہی تھی لیکن جی یونو بچوں کا رائن صاحب آج وہ کچھ زیادہ ایکسٹرا ایکٹیو ہوئے میں اور انہوں نے وہاں پر جا کر اور توڑ پھوڑ مچا دی اور ان کی ساری لپسٹکس خراب کر دی ہیں اور چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع ہو گئے اور میں فوراں سے اس کو لے کر باہر آگئی کہ ایسا نہ ہو کہ لوں بھی کچھ نہ اور فضول میں آپ کو پی کرنا پڑ جائے کیونکہ یہ بلکل توڑ پھوڑ کے اس ٹائم پر موڈ میں تھا اور اس کے بعد یہاں پر ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں کچھ کھانے پینے اور بہت زیادہ مزے کا یہاں سے ہم لوگوں نے جی چائنیز جو ہے وہ انجوائے کیا جو کہ بہت زیادہ تیسٹی تھا اور کھانوں میں چائنیز جو ڈیش ہیں وہ میری بہت زیادہ فیورٹ ہیں چائنیز کھانا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اکثر ہم لوگ جب کبھی باہر جاتے ہیں تو زیادہ در ہمارا کھانا پینے یہ ہوتا ہے یا تو کوئی فرائیڈ آئیٹم ہوتی ہے اور یا تو کوئی اس طرح کی چائنیز ڈیش اور یہ جو بھی ہم کھا رہے ہیں چومن ٹائپ سے تھی یہ بھی ہم لوگوں نے یہاں سے فرس ٹائم ٹائی کیا لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ مزی کی تھی اور ویسے بھی مجھے نوڈلز فارم میں جو چیزیں ہوں وہ زیادہ مزی کی لگتی ہیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور یہاں سے جب ہم لوگ واپس آ دیتی تو کافی زیادہ تیز جو ہے بارش ہو چکی تھی اور بارش میں جو ٹائپ کرنا ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے بہت زیادہ انشاءاللہ وہاں جا کر مووی انجوائی کریں گے تو یہ ہی ہی تھا میرا ولوگ ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کنی اس ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں میرے چانل کو اور جنہوں نے بھی مجھے نیولی سبسکرائب کیا ہے تو تانکیو سومت فور سبسکرائب میں اور جنہوں نے بھی مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لوگ مجھے سبسکرائب کریں اور جی وافیس خیر آنے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر ہم لوگوں نے نہیں میں نے میں نے یہاں پر جی یہ گھڑ کی گچک بنائی جو کہ بہت 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 زیادہ تیسٹی بنی تھی اور اس کی جو کمپلیٹ ریسی پی ہے وہ میرے ایسٹ ویسٹ کزین چانل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور دیکھے گا اور بنائیے گا آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور اب جی گھڑ والی جو گچک ہے وہ بنا کر میں اندر آج چکی ہوں اور ساتھی میں ہماری گرم گرم جو چائے ہیں وہ بھی ہو چکی ہے ویڈی اور اب یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ اپنی گھڑ والی جو گچک ہے اس کو انجوائے کریں گے اور ساتھ میں انجوائے کریں گے اپنی چائے کو تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اس ویلوگ کو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ڈیلی ویلوگز کے لیے میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ